بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ مدر بہرین سے آئے ہیں اور حاضری اتصر جعوی صاحب بیوی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے اور وہ بیرون ملک گزارا اور ابھی بھی مہینے دو مہینے بعد جو ہے وہ چکر ان کا لگتا رہتا ہے تمہیں چار ادھرین نے باپ سے پوچھیں ہم کے بیرون ممالک کی زندگی کیسی ہے تاکہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور جو لوگ باہر موجود ہیں ان کو ان کی حال سے پتا چلے اچھا مجھے بتائیے گا مگر فارو بھائی کہ آورسیز پاکستانی ہونا کیسا لگتا ہے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں بہت شکر بزار ہوں تاہا بھائی آپ کا 94 نیوز چینل میں آپ لوگوں نے ہم کو انوائٹ کیا اور اس کے بعد میں عمر بھائی کا اس کے بعد شرچیل بھائی کہتے ہیں اور آورسیز پاکستانی ابھی جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے بلکل یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے تو پاکستانی ہم بہار جو کام کرتے ہیں زندگی میں ہم کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ہم کو درکار پیش بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم جہاں پہ کبھی کچھ پاکستان کے حوالے سے کبھی ڈیوٹی پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو گھر میں کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کو بہت سی مشکلوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کوئی کسی کی گمی خوشی ہوتی ہے تو ہم لوگ نہیں آسکتے ہیں جب کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں سب سے ہم کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ کبھی کسی غریب ہم چار پانچ لاکھ رپیہ لگا کر جاتے ہیں اس کے بعد میں ہم لوگوں کو وہاں پہ اچھا سیٹ اپ نہیں ملتا ہم لوگوں کو اچھا کام نہیں ملتا تو سب سے زیادہ جو ہم کو مشکلیں وہاں پہ یہ ہوتی ہیں حاجی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ورسیس پاکستانی ہونا کیسا حساس ہے کہ جب یہاں پہ کوئی خوشی غمی ہوتی ہے اس میں آپ شریک نہیں ہو پاتے یا یہاں سے فون جاتا ہے یہاں کہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں کیونکہ اب ہم لوگ ہیں چاہے ہم لوگوں نے بارہ بجے تک کام کرنا ہے ایک بجے تک کام کرنا ہے دو بجے دو بجے بھی ہم نے واپس جائے وہ کھر چلے جانا تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ گھر جا کے وہ جو ہوتل ہے جہاں پہ آپ لوگ رہائش ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے کپڑے بھی خود دھونے ہیں کھانا بھی خود پکانا ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی کون یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں آواز دیتے ہیں جی گلاس پکڑا دے پانی کا کیسا محسوس ہوتا ہے یہ جب شروع میں آدمی بہر جاتا ہے تو دو تین ماہ تو بہت ہی مشکل میں گزرتے ہیں یعنی وہ پیچھلی یادیں بچھڑنا بہت تکلیف دی ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا بندہ اس کے ساتھ سیٹنگ کر لیتا ہے آدھی ہو جاتا ہے اور اچھا نظر نامی دونوں احباب جو ہیں انہوں نے ریلگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ برونے مل گزارا ہے ابھی مدر بھائی سے بات ہو رہی تھی کہہ رہے تھے کہ میں دوگئی بھی اور پیرنگ اس کے علاوہ کون پہتے ہیں جی ابھی مصر میں آٹھ مہینہ گزار کیا ہوں کافی ممالک ہانجی مدر صاحب کا ہانجی انصر صاحب کا بھی سیمیزی طرح سٹیچویشن ہے کہ بیرونے ممالک جاتے رہتے ہیں مجھے بتائیے گا بیرونے ممالک پاکستانیوں کو کن کن مشکلات مشکلات تو زیادہ سے بات ہے ٹھیپ ساری ہوں گے جب وطن سے دور بندہ گھر والوں سے دور کن کن موٹی مشکلات سب سے تو پہلے میں بتا چکا ہوں سب سے پہلے تو ہم کو ویزا کا پرابلم ہوتا ہے کہ اجنٹ لوگ ہم لوگوں سے پیسے لے کے تین چار لاکھ رپیہ لے کے ہم لوگ کو وہاں پہ چلے بھائی اتنے بڑے سوانے خواب دکھاتے ہیں کہ یار آپ آج ہیں اتنی سیلری ہے روم ہے کھانا پینا لیکن وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آدمی کے سب کے نصیب اچھے نہیں ہوتا ہے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پانچ املیاں برابر نہیں ہیں تو کبھی کہ کسی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں کسی کے کتنے کتنے سال آدمی ظلیل ہوتا رہتا ہے تو الحمدللہ ہم ابھی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ تین سال مشکل سے مزدوری کر کے سب کچھ بہت مشکل سے کام کیا اس کے بعد میں الحمدللہ ابھی جا کے کچھ دوستوں کے ریلیشنشپ کے حوالے سے اور سیٹ اپ ملا اور ایک کمپنی پر الحمدللہ بھی اچھی جاب کر رہا ہوں تو بہت سے پاکستانی دیکھے ہیں کہ جو زلت خواری مطلب کا سامنا کر رہے ہیں کام نہیں ہیں کھانا نہیں ابھی کرونا وائرس جب سے یہ شروع ہے تو اس میں بہت سے مشکلیں سامنا ہو رہی ہیں کہ آدمی لوگوں کے پاس روم رنٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو سب سے مشکل یہی میرے خیال میں تو ہم لوگوں کو بھان گیا یہ چلے پاکستانی تو حکومت کے پاس جتنے وسائل نہیں ہیں کیا بیلون ممالک میں بھی لوگ جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ کرونا کے والے سے کوئی ایڈ نہیں ہے آپ لوگوں کو دیتی جی بالکل ابھی جیسے یہ کرونا وائرس شروع ہے تو اس میں ان لوگوں نے کیا رکھا ہے کہ چیک اپ کر رہے ہیں ایک آدمی کو کرونا وائرس نکل رہا ہے تو اس میں سب دس آدمی روم میں ہیں تو سب کا چیک اپ کیا جائے گا ان لوگوں نے ایک الگ سا کیمپ بنا کر رکھا جاہاں پر ڈریٹمنٹ اچھی دے رہے ہیں ایک اس میں بیل ساںêsان neighbours خانہ آپ کو پیسوں کی صورت میں کوئی وہاں پر مدار نہیں 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 یہ پیسوں کی کچھ ہمدار نہیں آپ کو خانہ دے سکتے آپ کو میڈیسن دے سکتے آپ کو اچھی ٹریڈمنٹ دے سکتے لیکن پیس پیسوں کے براہ سے کوچھ آپ کو کبھ نہیں کیا بینظیر کاڑ کچھ نہیں چاڑ اللہ یہ تو ان کی میر بہنی جو مطلب ہے کہ یہ بھی ہم لوگوں کی حلپ کر سکتے ہیں یہ ایکسر جو بڑی کمپنی ہیں وہ اس میں ایسا کچھ چانس بن جاتا ہے لیکن بھئی میں یہ ایسا چکر کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی ویزا لینا چاہتا ہے ادھر اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں پوچھ رہے ان سے یہ میرے کمپنی ہے جا کے چیک کر کے مجھے بتا دیں لیکن وہ ان کو جانے کا شوق ہوتا ہے اس لئے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر جا کے پاس جاتے ہیں بہت اگر لوگ سیلری لے کے بھاگ جاتے ہیں اور بہت اگر وہاں بڑھا کے کمپنی کوئی نہیں ہوتی ویزا تو کمپنی کے نکلتا ہے نا کمپنی کے علاوہ تو وہ ویزا ہی نہیں نکلتا لیکن ہائی صاحب آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں آدمی بتا دے کہ ہائی صاحب کی کمپنی اس کا ویزا دے دیا تو جب وہاں چلے جاتے ہیں تو ویزا اس کا ہوتے ہی نہیں ہیں بعد میں بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو وہاں پہ کام نہیں کرنا ہمارے پاس کام کرنا ہے ہائی صاحب یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ بیرون ممالک لوگوں کی سیلریان لے کے بھاگ جاتے ہیں یعنی کہ یہاں سے لوگوں کو بلایا وہاں پہ کام کرنے کے لیے پانچ شہر میں ان سے کام لیا اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں دبائی میں یہ نہیں ہوتا بیسے دبائی میں نہیں ہوتا کیوں کہ ادھر جو لیبر منسٹری ہے نا انہوں نے یہ ایک چینل بنا لیا ہے جو بھی سیلری ہے وہ بینک کاؤنٹ میں ڈالنی ہے بینک کاؤنٹ کی لیبر منسٹری کے ساتھ لنک ہے ہر منتھ میں ایک سے لے کے دس طریق تک منتھ یہ تنخواہ جو ہے اس کے اندر جانی ہے اور ہائی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ دبائی میں نہیں دبائی میں بھی اکتر پرسنٹ ہے ایدروائز جو کمپنیاں برابر مہینہ کی مہینہ سیلرییں دے رہی ہیں جو ٹھیکی تاری نظام ہے نا جیسے ہمارے پاکستانی انڈین یا دوسری کنٹری کے آدمی لوگ چلے جاتے جن کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں وہ لوگ دس بیس پچاس آدمی کو لے کے ایک بزنس شروع کر لیتے ہیں وہ آدمی کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو کمپنیز کمپنیز رول ہے نا وہ برابر مہینہ کے مہینہ سیلری دیتے ہیں بیرین میں بھی الحمدلی رہا جو کمپنی میں جتنے بھی آدمی لوگ کام کر رہے ہیں یہ کرونا کے حوالے سے تھوڑے سی سیلری ہیں ان کے نیشے پر ہوگی ہیں آپ کے خیال میں یہ جو فراڈ ہے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہی تھے آپس میں بیٹھے گئے کہ یہ بڑی فراڈ ہوتا ہے اور اس میں عموماً جو ہے یہ ایشین کنٹریز کے لوگ ملبس ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے انڈین نیپالی سب سے زیادہ مرے پاکستانی یہ سب سے غیرہ پاکستانی اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ پاکستان میں بتا رہے تھے کہ تمام کنٹریز نے اپنے جو ائرپورٹ کی اور دوسری دیگر مہینہ لے ہیں انہوں نے پاکستانی لوگ رکھے ہوئے جو ان کو مشورے دیتے ہیں کہ پاکستانی لوگ اسی سرائے کا مرادہ کر رہے ہیں پتا ہے سبکل تو کیا اس کا آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس میں مقیدہ پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے جو باہر فراڈ کر کے آتے ہیں ان کی پکڑ ہونی چاہیے پکڑ ہونی چاہیے بلکل جو بھی کیس نہیں پکڑتا مثلا میرے سے ادھر فراڈ کوئی کر کے آیا ہے نا تو میں کمپلین کروں گا وہ کہیں گے آپ کا باہر کا معاملہ ہے ادھر ہی جا کے کمپلین کرو ادھر تمہاری کمپلین ہی نہیں ایکسیپٹ ہوتی اور وہ جو امرسیز کا ہمارا ہے پورا سیکشن بنا ہے ہر جلے کے اندر یہ تو ابھی شروع ہے پتہ نہیں ان کا کیا مشن ہے یہ تو وہ دیکھیں گے لیکن ایک قیدہ قانون سازی ہونی چاہیے اس کے اوپر جی بالکل میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مجید صاحب ہی تشریف فرما ہے میں اپنے پروگرام کا مجھے پتہ ہے وہ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا لیکن میں اظاہر سے بات ہے بات کروں گا میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ دو ہمارے ساتھ اوارسیز پاکستانی موجود ہیں کیونکہ امران خان صاحب نے بڑا نعرہ لگایا ہے کہ اوارسیز پاکستانی جو ہے وہ ریڈ کی ہٹی ہے میں نے ان کے آپ جو ان کی یہاں پہ زمینیں ان کا خیال لگنا ہے بینک اکاؤنٹ کا خیال لگنا ہے ان کے فاملیز کا خیال لگنا ہے کیونکہ ناظر میں یہ وہ لوگ ہیں جو بیرونے ممالک جاتے ہیں اور یہ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اور ہمارا جو سٹرکچر جو ہے وہ پھر مزید مضبوط ہوتا ہے اور ماشی پایا جو ہے وہ چلتا ہے اگر یہ لوگ بیرونے ممالک جاتے میں محنت نہ کرے تو ماشی پایا جو ہے وہ ہمارا بہت سلو ہو جائے گا اور اگر یہ سارے کے سارے واپس آ جائے گا تو میرا خالی جیم بھی ہو جائے گا ملک میں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیرونے ملک بیٹھے ہیں ملک کا پتہ کوئی نہیں ہے جی بلکل تا بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے باہر ہم لوگ وہی پہلے بات کی کہ ہم لوگ جاتے ہیں چار پیسے کمانے کے ہمارا کوئی سیٹ اپ یہاں پہ بان جائے کچھ پراکٹری لے لیں کچھ بینک اکاؤنٹ بنا لیں اگر ایدرواز ہم سب کو یہاں پہ بزنس مہیا ہو یا نوکریاں یا مطلب کسی جگہ پہ ہم کو کام ملے تو ہم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے بیوی ماں بہن بھائی سب کو چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں اپنی لائف کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو اگر سب کچھ ہم کو یہاں پہ مہیا ہو ہم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو ملک میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیچھے بیٹھا ہوئے وہ دبائی میں قطر میں یہاں پہ بچارے گریم نے چار مہتے کا پلاٹ لیا ہے پانچ سال بعد واپس آتا پتا چلتا ہے پانچ سال بعد واپس آتا ہے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت بہت مسئلے ہیں قبضہ مافیا یہ بھی کرتا ہے لیکن جب ہم باہر سے واپس آتے ہیں تو دوست ہیں وہ زیادہ نوسر بازی ہام سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سلو نیا نیا باہر سے ہے جیسنا لوٹنا ہے لوٹ لوگ اس کو کون سا پتا چلتا ہے ایدر کیا ہے ایسا باہر میں گئے ہیں پس آئے ہیں تو پلادا ہوں چلتے ہیں سی اے چکر چلتے ہیں ان کو پتا ہے ان کا ایدر واقف ہی نہیں ہے بیس پچیس سال بہر ہو گئے ہیں اچھا امومن یہ ہوتا ہے کہ گھر کا واحد جو کفیل ہوتا ہے وہ ہی بہر جاتا ہے پیچھے بیوی بسی ہوتے ہیں والد صاحب بزرگ ہوتے ہیں امومن ہر گھر کی یہی کہانی ہے اس میں خدا نہ خواستہ کوئی اگر کوئی قانونی مسئلہ آجاتا ہے تو پھر بھی ہمارے جو گرمنٹ وہ اس طرح سب کو فسیلیٹیٹ نہیں کر پاتی اچھا اب میں یہ دونے باپ سے پوچھنا چاہوں گا باری باری نہیں کی سوال پوچھنا کہ ہائش صاحب کا زیادہ وقت ہے وہ دبائی میں گزرا ہے اور مذر بھائی کا بہرین میں گزرا ہے مجھے بتائیں کہ ائرپورٹ پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بالکل ابھی میں سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بات کروں گا پھر دوسروں کے بھی حالات بتاؤں گا یہ ابھی میں بھی تین سال ہو گئے ہیں تو میں بہرین میں کام کر رہا تھا تو میرا ویزا سب کچھ لیگل تھا میرا کامان لیگل تھا لیکن میں پہلے میرا ازاد ویزا تھا بعد میں کمپنی میں میں ٹرانسفر کیا گیا تو جیسے میں نے ایک سال ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا مجھے کام کرتے ہوئے تو مجھے گھر سے فون گیا کہ آپ کی ماں بہت سخت بیمار ہے تو آپ کو گھر آجیں تو کمپنی وہاں نے کہنے لگے کہ نہیں نہیں ابھی آپ کو چھوٹی نہیں بھیجیں گے ابھی آپ کو نائن مانت ہوئے آپ کو ایک سال ہو جائے گا پھر آپ کو امرجنسی میں بھیج سکتے ہیں تو میں نے اگر جانا چاہتے ہیں تو کچھ ڈاکومنٹ مانگائیں یا اس کا میڈی کل مانگوائیں اپنی مدر کا تو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں میں نے پھر ڈاکس آب سے رابطہ کیا تو ان لوگ نے مجھے وہ پورے ڈاکومنٹ بھیج دیا پھر میں نے آفس میں جمع کروئے تو اسی رات کو دو بجے میری ماں کے ڈیتھ ہو گئی اور بلکل میں لیگل تھا میرا کچھ پرابلم نہیں تھا لیکن جب میں ائرپورٹ میں آیا میری دس بجے فلائٹ اڑنی تھی جیسے میں ایمیگریشن میں گیا تو ایمیگریشن والے نے کہا آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں میں بولا بھائی کیا ہو گیا بولیں ابھی بتاتے ہیں آپ کو میرا پاسپورٹ لے گئے سب کچھ کاپیاں وغیرہ یہ وغیرہ کی بعد میں پولیس بٹھا دیا میرے کو وہاں پہ بعد میں جیسے یہاں پہ تھانے بنے رہتے ہیں وہاں سے پولیس آئی مجھے پکڑ کے لے کے گئی تو بعد میں وہ کوٹ میں دیا کوٹ میں میں نے یہی بولا کہ میں نے اٹھارہ سو دو ہزار دینار بھی دے دیا آج میرا کیا قصور ہے آپ کی گورنمنٹ بولتی ہے کہ آپ کو لیگل ہو کے رہنا چاہیے میرے پاس یہ گامہ ہے یہ میں نے ایک پاکستانی کو اتنے پیسے بھی دے دی جو میرا مطلب ہے کہ لاہور کا ارباب ہے میں نے اس کو اتنے پیسے بھی دے دی ہے تو آپ کا قانون ہے کہ آپ لیگل طریقے سے ہو کے رہو آپ کو مطلب ہے کسی کسی کی مشکلات نہیں آج میری ماں کی ڈیتھ ہوگی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے کیا یہی آپ کا قانون ہے آج مجھ کو کٹیرے میں کھڑا کر رکھ رہا پھر آگے سے ترجمان ہے پاکستانی جو پوری مطلب ہے وہ جج کو بتا رہا ہے پھر جج بھی حیران ہو گیا کہ ہم لوگ یہ بہرین میں رہ کے ان لوگوں کو کیوں نہیں سالتیں دے رہے ہیں سب کچھ پھر ان لوگوں نے میرا رفع دفع کر کے مجھ کو پندرہ دن کے لیے چھوٹی میں پھر بھی بھی دیا لیکن میں پھر بھی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پایا باہر اس طرح کے ہم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن نظریتہ بھی جو اورسس پاکستانی ہے وہ بقول عمران خان صاحب کے لیے کی اٹھی ہے لیکن دیکھیں کہ مجھے تو اس معاملے کا پتا رہی تھا اور آج یہ ایک کہانی آپ کے سامنے ہے کہ جب اگر سے پاکستانی کی ماں کی بھی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو ائرپورٹ تو اس کو کسی نہ کسی جگہ سے کسی نہ کسی بہاندے سے روک لیا جاتا ہے اور ابھی وہ پھر یعنی کہ اپنے عزیزوں کا چہرہ تو ہے وہ بھی دیکھ نہیں پاتا آپ بتائیے گا آپ نے تو بڑے چکر لگائے ائرپورٹ کے سارے کنیاں یاد ہوں گیا آپ کو کیونکہ ہر مہینے آپ تقریباً دوسرے مہینے جاتے ہیں ائرپورٹ پر کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں دبائی میں کوئی ایسی مسائل نہیں ہے بہت ایزی ہے آنے جانا لیکن جب پاکستان میں اترتے ہیں تو سمجھ آجاتی ہے کدھر آگئے ہیں کلی سے لے کے افیسر تک سب کی جیب پر نظر آتی ہے کچھ نہ کچھ دیکھ کلی بھی وہ کہتے ہیں بس ہم کو 20 درمی دے دوں ہم پاکستانی پیسے بھی نہیں مانگتے درموں میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ویسے بھی اتنی دفعہ دبائی جا چکے ہیں اب آپ کو پریکٹیس ہوگی ہوگی کھن سے بچنا کیا تو بھائی آپ کی بات کرتے ہیں جب 2013 میں میں باہر جانے والا تھا بہرین میں تو میرا ائرپورٹ کی فلائٹ تھی سیالکوٹ سے جیسے میں ائرپورٹ میں گیا تو فرسٹم جارہ تھا آپ سے پکڑ دکڑ کے میں جارہ تھا سب کچھ بیٹ پر آگے چلیں یار میرے بھی خیالات ہیں میرا بھی اچھا گھر بن جائے ماں باپ کو عمرہ کروانا ہوں بچوں کے اچھی جو سٹڈی وہ کروانا ہوں تو جیسے ائرپورٹ میں پہنچا تو وہاں پہ پہلے میڈیکل نہیں ہوتا تھا یہاں سے ابھی آن لائن آپ کو باہر جانا ہے تو آپ کو اسلام آباد سے میڈیکل یا سرگودہ سے لاہور سے کروانا پڑے گا تو پہلے بہرین کا میڈیکل نہیں تھا جیسے میں ائرپورٹ میں پہنچا تو ایمیگریشن میں گیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کی تو کوئی سٹیمپ نہیں ہے یار چاڑ لو دیکھ دو ہزار بیاں مشکل میں بھی نیاد میں تو جیسے میں گیا اچھا جی مزر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں جی بہرین جا رہا ہوں تو یار تیرا میڈیکل کوئی نہیں ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میڈیکل کیا ہوتا میں فرس ٹیم جا رہا ہوں تو میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں میڈیکل کیا بولتا تو نہیں جا سکتا تو میں نے پیچھے دھیان لگائی یار میں نے پچاس زار تہا بھائی سے پکڑا ہے آج صاحب سے پکڑے ہیں ڈاکٹر مجید صاحب سے پکڑے ہیں یار اگر یہ میرے کو بھی گھر بھی دے گا تو کیسے پیسے جھگاؤں گا تو میں بولا سر پلیز میں غریب آدمی ہوں میرا کچھ کرے میں جانا جاتا ہوں اچھا پھر ایسا کر تو ایسا کر تیری جیب میں کتنے پیسے میں اصلا سر دو ہزار پیا ہے تو ایسا کر چل پاس بوڑ کے اندر ایک ہزار پیا رکھ کے نا شیشا کے اندر ایسا پاس بوڑ اندر دکیل میں نے کیا کیا بولا کیمرے لگئے ہیں اور زیادہ آواز بھی نہیں کرنا میں نے جیب سے ایک ہزار پیا نکالا اور اس کے اندر رکھ اور پاس بوڑ آجے دے دیا تو ابھی تو ماشاءاللہ میری بہت سٹیمپیں لگ چکی ہیں مصر میں گیا دو بار دبائی گیا تو ابھی تو دیکھتے ہیں تو ابھی ہم لوگ خود مچور ہو چکے ہیں ابھی ان کو جواب دے دیتے ہیں کیا سب کرونا کے حوالے سے کیا آپ ابھی پچھلے دنوں آپ گئے تھے اور میں خاص ہے آپ کافی دن کرنٹائن بھی رہے ہیں تو کرونا کے حوالے سے جب آپ لوگ یہاں سے پاکستان سے عرض کر جا رہے ہیں تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ دونوں عباب دیکھنے والوں کو بتائی کہ جب یہاں سے آپ نے جانا ہے آج اس سیچویشن میں تو کس طریقے سے جانا ہے کہ بندہ سیف طریقے سے پہنچا ہے اس میں سیف ان کا اپنا ایک لا ہے اس کے مطابق کہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کہ پیش دیگر جب ہم ادھر سے ٹیسٹ کروا کے جاتے ہیں ٹیسٹ نیگیٹیر جو کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ پیسے دیتے ہیں پھر ادھر جا کے ائرپورد کے اوپر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں فر بتا نہیں عارو یہ ہے پھر بھی خواب دن ہمارا قانون ہے کہ آپ نے کرنٹائن کرنا ہے کرنٹائن کرنا ہے جب آپ گئے تھے دبائی مہینہ دو پہلے آپ نے کرنٹائن کیا ہے مجھے لے گئے تھے کیم میں دو دن میں رہا ہوں پھر میں نے ریکویسٹ کی میرا بزنس ہے میں نہیں رہ سکتا تو الحمدللہ انہوں نے پروف دی انہوں نے ایک واج ہے ان کی جو پتہ چلتا ہے آدمی کی در ہے کیا کر رہے انہوں نے باندھ کے مجھے گھار چھوڑ دیا تھا پھر یعنی کہ آپ جتنے دن رہے گاری رہے ہیں گاری رہے ہیں چودہ دن پورے کی ہیں اس کے بعد انہوں نے واج ہے اپنے نکال لی ہے پھر آپ دو دن رہ گئے ہوں گے اس میں آپ نے امکان اٹھا جو حافظ آگے بس ایسی تھا آپ بتائیے گا کہ بہرین میں کرونا کے حوالے سے کیا صورتحال اور یہاں سے لوگوں کو کیسے جانا چاہیے جی بالکل ابھی جب میں مصر سے بہرین انٹر ہوا تو وہاں پہ ہمارا کچھ کرونا وائرس کی کچھ رپورٹ نہیں بنی تو بہرین میں ابھی ہی صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ ابھی ائرپورٹ میں یا آگے ان کو کرونا کے حوالے سے ان کو پتا ہے کہ جیسے وہاں کے حالات ہیں تو بہرین میں جیسے ہم لوگ انٹری ہماری ہے اور ہمارا کرونا ٹیسٹ ہوا وہاں پہ تو ہم کو سکسٹی دینار دینے پڑتے ہیں ہم کو اگر میں بھی جاتا ہوں آپ جاتے ہیں ہی صاحب جاتے ہیں تو سکسٹی بیڈی یعنی کہ سکس ہنڈرڈ دینوں دے کہ ہم لوگ کو وہاں پہ جانا پڑتا ٹھیک ہے تو وہ ہماری چلو الحمدللہ کمپنی تھی تو وہ ان لوگوں نے پے ہم دس آدمی تھے ہم لوگ کے وہ ساٹھ دینار کمپنی نے پے کر دیا اس کے بعد میں کرونا ٹیسٹ کر کے ہم لوگ روم میں چلے گئے تو ٹوانٹی فور آور کے بعد موبائل کو پر میسیج آتا ہے پہلے گھڑی وغیرہ لگاتے تھے واج لگاتے کہ آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے اس کا لنک آپ کے ساتھ آپ بیٹھ تھے دیکھ سکتا ہے کہ یہ آدمی کہاں گھوم رہا ہے باہر نہیں روم میں رکھنا پڑتا ہے لیکن ابھی ٹوانٹی فور آور روم میں رکھے اور ٹوانٹی فور آور کے بعد میسیج آتا ہے اوکے نو اوکے ابھی یہ آدمی کام پہ جا سکتا ہے اور دوسرے دن میں کام پہ چلا گیا تو جب ہی ابھی جب پاکستان میں آنے لگاؤں ہوں تو پھر میرا وہاں پہ کرونا ٹیسٹ ہوا ہے لیکن وہاں پہ الحمدللہ بہرین نے گورمنٹ نے جو آدمی نئی پیسے سے نہیں کروا سکتے ویسے تو دس پندرہ ہزار پیہ پاکستانی لگتا ہے جس کو جلدی یا جانے کا پرائیویٹ ہسپیٹل میں جائے گا وہاں سے پیسے دے کے وہ اپنے ریپورٹ نکلوا لے گا لیکن جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس میں امیر ترین آدمی بھی جاتے ہیں بڑی بڑی جو بسے ہیں وہ ان لوگوں نے مطلب الیبل کر کے رکھی ہیں کہ وہ جگہ میں لوکیشن دے کے رکھتے ہیں کہ آج یہ حکم وال میں ہے آج کنگ روڈ میں آج یہاں پہ یہاں پہ صبح بھی اور سیکنڈ ٹائم میں بھی وہاں اس میں پیسے والے آدمی بھی جاتے ہیں خارجی بھی جاتے ہیں دوسرے عربی لوگ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ میرا ٹائم تھا چار بجے کا چار بجے گیا تو وہ لائن میں کھڑا کر دیا گیا چلے بھائی ایک ایک آدمی آتے جب وہ پہلے لڑکی آئی ہے عربی لڑکی اس نے موبائل نمبر لکھا لیپ ٹاپ میں بعد میں وہ ایک ایک آدمی کو بلاتے گے کرونا ٹیسٹ ہوا پھر اس کے بعد میں رومیں بھی دیا پھر صبح کے ٹائم میں ہسپیٹل میں آدمی جاتا ہے وہاں سے ریپورٹ لے گیا آتا ہے تو وہ فوٹی ائر آور کے بعد آپ لوگوں نے وہاں سے وہ ٹراول کرنا ہوتا ہے پھر وہ ریپورٹ یہاں پہ دکھائی گیا ہے تو ائر پورٹ میں تو ہم یہاں پہ آگئے ابھی جانے کا جو شیڈول ہے اگر تو آپ کو بہرین جانا ہے تو جو آپ کی دوسری کنٹری کی فلائٹ ہے جیسے دبی کی ہوگی یا پھر قطر کی ہوگی امان کی ہوگی تو آپ کو چھ ہزار دو سور رویہ یہاں پہ پے کر کے جانا پڑے گا کل کی آپ کی فلائٹ ہے اور آج آپ لوگوں کو یہاں کے کسی ہسپیٹل سے آپ کو یہ چھ ہزار دو سور رویہ دے کہ پھر آپ وہ ٹراؤول کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں بہرین جا رہا ہوں میری گل فیرہ جو بہرین کی جو فلائٹ ہے اس میں مجھے پیسے نہیں دینے پڑے کہ میرے کو ائرپورٹ میں جا کے پی کرنے پڑے وہاں پہ ابھی میں چالیس دنار پی کروں گا جی وہ دھڑا دھڑا وہاں پہ نہیں ادھر تو ٹیسٹ دبی کے لیے صرف ٹیسٹ ہے جی جی بالکل ٹیسٹ کروانا ہے وہ چھے زار پوائن سو جی جی کرتے ہیں لیکن ابھی میں جاؤں گا بہرین میرے کو نہیں کروانا پڑے جا میں ابھی ڈاکٹر مجید صاحب کے چالے آنا چاہوں گا بھی کہ کرونا چاہے والے سے بات ہو رہی کی اور ڈاکٹر مجید صاحب کے میں خصوصی نشیست بھی آج کرونا کے حوالے سے رکھی ہے ڈاکٹر مجید صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو کلینک میں پیشنٹ آ رہے ہیں کیونکہ اب یہ مظل بائی بہرین سائنوں نے بھی آپ کے کلینک میں آنا ہے انسر صاحب دبائی سائنوں نے بھی آپ کے کلینک میں آنا ہے اٹلی سے بھی بندے نے آنا ہے کیونکہ جو لوگ باہر ساتے وہ مومن جب ایٹماسفیر چینج ہوتا ہے ماہول چینج ہوتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ کلینک میں جب کل بندہ جاتا ہے میں جا رہا ہوں اب یہ بھی سارے بندے موجود ہیں پھر کس طریقے سے ہم لوگوں کو وہاں پہ بیہیو کرنا چاہیے پہلو تو آپ سب کا شکریہ پوری ٹیم کا جہرہ بجے موقع دیا اور یہاں پہ آیا اور بات کی آپ سے کرونا کے حوالے سے تو پہلی بات یہ ہے کہ کرونا جو ہے نا وہ ایک ڈر خوف ہے اپنے اندر سے ڈر کو نکالا ہے خوف کو نکالنا ہے اس کے اندر سے یہ آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے جتنی آپ اتحاد کریں گے انہیں یہ آپ اسے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو رہی بات کے کلینک کے جو لوگ آ رہے ہیں باہر سے ہی آتے ہیں لوگ جب باہر سے ہیے ہیں ہر بند پیشنس کو نہیں پتہا جو بندہ باہر سے ہیا ہے یہ بہر سے ہی رہے تو وہ یہ ہی آتتے ہیں لیکن اس کے اندر سے فقط سرف کے اتحاد کی ضرورت ہے سرف آپ نے پروٹیکشن رکھیں ہمیں 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 ہنڈ سپکے ہے سپکے کریں اور مسک جا ہے ضروری اتحاد مسکی ہے مسکے در کے اندر سے بندہ سے آپ جوڑ کے براہ پر بیٹھیں آپ کے ساتھ بات کریں آپ کے ساتھ کے ساتھ جا رہا ہے ساتھ کے ذریعے اس کا یہ ایسی حتیاتی ہیں جو آپ کو متواتر کرنی ہے بلکل ڈاکٹر مجیز صاحب نے بڑی اچھی بال کیا کہ جب بھی آپ کلینکس میں جاتے ہیں تو دوسرے سے فاصلہ رکھیں آپ کو نہیں پتا کہ ساتھ والا بندہ کہاں سے آیا اور اس کے ساتھ منسلک لوگ رہے ہیں وہ کس ممالک سے ہیں اور پھر کرونا جائے وہاں جائے جب آپ قریب تر لو کے بعد کریں گے تو پھر کرونا جائے وہ باپ پھر اس کے بعد جب ہم لوگو میں جاتے ہیں ہم لوگ بینچوں کے اوپر ہاتھ سماتے رہتے ہیں نیواروں ہیں پھر اس ہاتھ wood جب ہم ہم کو پرچی دینے کھڑے ہوتے ہیں تو کانٹر ہو پر ہمارے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور جب اسی کانٹر سے ہم اٹھتے ہیں تو وہی ہونے ہاتھ جائے وہ ہم فás پر لگا لیتے ہیں ہم وہ چھوٹی چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کرونا جیسے مرضی میں مقتلا ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو سلتے ہاتھ جا رہی ہے آپ لوگ کو چاہئے کہ جب لوگ ڈاکٹرز کی کلینک مینٹر ہوتے ہیں ماسک کا استعمال کریں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریں پھر ہاتھ نہ ملا ہے ایک دوسرے سے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے گرین پاسپورٹ کی کیا جو ہے وہ بیلون ممالک میں عزت ہے لوگ کیا کیسا رسولز کرتے ہیں جب آپ انہیں دکھاتے ہیں بھئی آئیم کمیگ فرم پاکستان میں پاکستانی ہوں کیا لوگ کیا آپ کو کوئی کیا عزت دیتے ہیں یہ کوئی اچھی عزت نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ کی لیکن مجبوری ہے کیا آپ کو دوری افتیار کر لیتے ہیں نہیں دوری نہیں جو ہر بندی فراد کی نیت سے جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا اس کی بہت ہی کمزوری ہمارے گرین پاسپورٹ کی اچھا اسے آئی صاحب کے لئے یہ بات میں لئے بڑی اپشی لگی ہے کہ انہوں نے اس بات پر دور دیا کہ جو لوگ پاکستانی بائی فراد کر کے آتے ہیں ان کو کم سے کم یہاں کی حکومت کو ان سے پوچھنا چاہیے تاکہ یہ فراد والا جو قصہ کہانی ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے مطلب بھئی آپ بتائیے کہ گرین پاسپورٹ کی بہرین میں کیا عزت ہے جب آپ لوگوں کو گرین پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں یا آپ جا بھئی معاف کریں جی بالکل پہلے پہلے بات ہوئی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ پاکستانی اور ہم کو فخر ہے اور بہرین کے اندر بھی ہمارا وہاں پہ سر بلند ہے اور سب سے پہلے تو بہرین کے اندر جتنی بھی پولیس ہے وہ پاکستانی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی دس سال بی سال پہلے جتنے مطلب لوگ وہاں پہ سیٹل ہو گئے جا کے ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھانجوں کو اپنے دشتداروں کو وہاں پہ سیٹل کروا دیا پولیس پولیس کے اندر اور بزنس میں الحمدللہ وہاں پہ بہت زیادہ ہیں پاکستانی ہیں تو ان لوگوں کو گرین پاسپورٹ دے دی گا مطلب ہے کہ بہرینی نیشنیلٹی دے دی گی اور جو جو بڑے بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ ابھی بھی وہاں پہ مطلب ہے کہ پولیسے جو ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں ان کو ابھی تک بھی ان لوگوں نے وہاں پہ اتنی فسلٹی دے کر رکھی ہیں روم ابھی تک کھانے دے کر رکھی ہیں سب کچھ ان کو دے کر رکھیں لیکن وہاں پہ ایک عزت ہے پاکستانیوں کی بہرین جن کے پاس بہرینی پاسپورٹ ہے الحمدللہ ان لوگوں پہ ایک عزت ہے بہرین کے اندر دبائی کی بھی نیشنیلٹی ملتی ہے پاکستانیوں پہ یا کوئی نہیں ملتی پہلے پہلے شروع شروع میں ملی تھی لیکن ابھی پھر اعلان کیا ہے ہے دبائی حکومت نہیں ڈاکٹر انجینئر جو بھی اچھے بزنس میں جب آپ لوگ جاتے ہیں آپ کو نیشنیلٹی کو سات آٹھ سال کے بعد مل جاتی ہے یہ عرب ممالک والے کیوں نہیں دیتے نیشنیلٹی کیا مسئلہ ہے مجھے تقریبا پچیس سال ہو گئے ہیں تو پھر کیوں نیشنیلٹی نہیں دیتے بس ان کے رول میں نہیں ہے کہتے ہیں یہ پاکستانی دے رکھی بہرین میں جتنے جیسے آج صاحب بھی کہہ رہے ہیں پچیس سال ہو گئے ہیں ایسے میرے کافی کچھ دوست ہیں جسے ہم پہلے بتایا کہ ہماری ایک ٹیم ہے ممبران کی جیسے بنی وہاں پہ تو ان لوگوں کے میں بھی اگر پچیس آدمی ہے پچیس میں بھی ٹونٹی آدمی کو بہرین پاس بہوڑ آنے لوگوں کے پاس ہمارے ساتھ کھاتے ہیں بہتے ہیں بہرین ہے یہ بھی عرب ممالک والے نہیں نہیں یہ لگ کنٹری ہے یہ لگ کنٹری ہے ٹھیک ہو گیا میں ویسے سوال سے نان فنکشنل تھا میں نے کہا پوچھ لوگا اچھا مجھے بتایا تہوار کیسے بناتے ہیں دبائی میں جس طرح تئیس مارچ چورہ آگست عید آوے کیسے بناتے ہیں عید تو خیر وہ مسلم ممالک ہیں ہمارے ساتھ ہی جو عید تہوار ہے وہ سیم ہی جیسے پاکستان میں مناتے ہیں ایسی مناتے ہیں جیسے گراؤنڈوں میں عید ہوتی ہیں مساجد میں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ ادھر عید پڑھتے ہیں نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے باقی رہ گیا ہمارے پاکستان کے جو تہوار ہے مثلا ٹریس مارچ ہو گیا چودہ آگست ہو گیا وہ ہمارے بیسیوں کے ایک آل بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم فنکشن کر لیتے ہیں اچھا اس میں آپ لوگ فنکشن کر لیتے ہیں مرد میرے خواہ سے وہ جو کمارت ہے بلش خلیفہ جی جی اس کے اوپر بھی میرے خواہ سے وہ چھنڈا لگایا جاتا ہے پاکستان کا آپ لوگ بتائیے کہ بہنین میں چولہ آگست تہیس مارچ عید تہوار کیسے مناتے ہیں جی بلکل تہبائی جیسے بھی حج صاحب نے کہا کہ الحمدللہ عید تو پوری کنٹری میں مسلمانوں کا ایک عید کا طوف ہے تو ہم لوگ مساجد میں چلے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے یہاں کے نہیں کہ روڈ باندھ کر دی حلال حلال ایسا کچھ نہیں ہے ایک اچھے طریقے سے جیسے فجر کی نماز ہوگی فجر کے نماز کے بعد فوراں ہی عید کا تمام کیا یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ تہبائی آ رہے ہیں پانچ سو دینا ان لوگوں نے ابھی حج صاحب آر ایک ہزار وہاں پہ کچھ نہیں جیسے فجر کی نماز ہوگی جو ٹائم ہے جیسے بھی پانچ بجے نماز کا ٹائم ہے فجر کا اور ساڑھے پانچ بجے عید ابھی ہندیرہ ہوتا ہے تو ہم لوگ عید پڑھ کے اپنے دوست گلے مل کے صاحب اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور دوسری بات رہ گئی جو آپ فنکشن کہہ رہے ہیں چودہ انگست کے ہو گئی یا مطلب ہے کہ ہمارا نیشنل ڈے ہو گیا یا کوئی اسلامی تہوار یا کوئی مطلب اس طریقے سے وہ ہمیں وہاں پہ پاکستانی کلاب ہے ہم لوگوں کا پاکستانی کلاب ہے وہاں پہ میں خود پاکستانی کلاب سے وہاں پر لیٹڈ ہوں پاکستانی کلاب کے ساتھ میں اور پیسے والے اور گورنمنٹ بھی ہم لوگ کی ہیلپ کر دی ہے تو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں عید کے حوالے سے یا مطلب ہے کہ رمضان آگیا اس کے حوالے قائد عظم کا دین آگیا پاکستانیوں کے جیسے نہیں منایتے ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں وہ موٹسائکلوں کو زلتسانی نہیں نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے جیسے ابھی پرائم نیسٹر ہمارا عمران خان صاحب ان کی ایک سائیڈ میں پکچر لگا لی اور ایک سائیڈ میں شیخ کی لگا لی اور جو نون لیک ہے وہ ایک سائیڈ میں نواز شریف کی لگا لی ایک سائیڈ میں وہاں کے شیخ کی لگا لی تو ایسے ہزاروں کے ساتھ سے تعداد میں ہم لوگ گاڑیاں نکالتے ہیں تو ہم بھی گھومتے ہیں میوزک چل رہے ہیں سب عربی میوزک چل رہے ہیں بہت حلہ گولہ دو تین دن روڑوں پہ لائٹے لگائی جاتی ہیں خجورے سجائی جاتی ہیں بہت اچھا مطلب ایک حلہ گولہ رہتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں کوئی مطلب ہے کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے کہ اپنے ایک آلائن میں جا رہے ہیں اچھے طریقے سے جاؤ حریصہ سیاست کیسے چلتی ہے بھائی یہاں پہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشن ہو گئی یا ویسے یہ M&A MPS کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہاں پہ جناب وہ پھول ڈڈڈڈڈڈ جو ہے وہ جو 17-18 دن ہوتے ہیں وہ MPS آپ کے گھر میں اور M&A صاحب کے گھر میں دے گے پک رہی ہیں اور پھر اس کے بعد تمام وہ کمپینڈ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپیاز ہے وہ جلوس ہو رہے ہیں کبھی یہاں پہ جلسہ ہو رہے ہیں کبھی اتر جلسہ ہو رہے ہیں کبھی جناب وہ پوری پوری گلی بانگ کی ہوئی ہے اور پھر وہ آپس میں کل لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں تو کیا کس طریقے سے آپ لوگ جب سیاست کو ماں پہ انجوائے کرتے ہیں کس طریقے سے سیاست ہوتی ہے سیاست ہوتی ہے ان ملکوں میں سیاست تو ہے ہی نہیں وہ ان کا تو صدارتی نظام ہے ہم پاکستانی ہیں ہم وہ کسی ہوتل میں ہی فنکشن رکھتے ہیں کوئی وائٹ کر لیتے ہیں چلو بیٹھ کے کسی سیاست پہ بات کرنی ہے یا ان کو الیکشن کے دن ہے تو ووٹ مانگنے ہیں تو ان کو قائل کرنے ہیں یہ ووٹ آپ لوگ اندر سے کاسٹ کر سکتے ہیں نہیں ابھی نہیں یہ فنکشنل نہیں ہوا لیکن یہ عمران خان کی ترجیح تھی کہ ہم نے اس کو فنکشنل کریں گے ناوی سے ہونا چاہیے کہ ہماری بڑی تعداد باہر ہے کہ ووٹ زائے ہو جاتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا اپنے علید آمید پروگرام کا وقت بلکل ختم ہونے والا سوال میرے پاس دھیروں ڈھیر زیادہ ہیں اور ابھی میں نے کافی سارے سوال ان سے ڈسکرز کیا تو ان سے پوچھنے سے انشاءالہ دسیور پروگرام میں میں ان سے پوچھوں گا بھی سوال ابھی ایک دو سوال مجھوں گا ڈاکٹر مجیز صاحب کے طرف جانشاہ ڈاکٹر مجیز صاحب مجھے بتائیے گا آج کل کس مرز میں مبترا لوگ آپ کے پاس زیادہ آرہے اور کیا ریشو ہے کون سے پیشنٹ آیا تھا کلینکس میں جا رہے ہیں آج کل لوگ شاید کچھ حالات ہیں کیا ہے ڈپریشن کے لئے یہ وعام ہے ہر بندہ ڈپریس ہے لیکن اس کے ہر سے ہٹ کے ایک یاگ ڈیشن جو ہے اس کے اندر ایک ہرٹ کی پرابرز آرہی ہیں خاص طور پر ڈیابیٹیز کے پیشن بہت زیادہ ہوگئے ہیں پاکستان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہم ہوگئی ہے کیونیز فیل ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہماری ہیں لیکن وہ ہے کہ یہ اس میں اندر ہائی بلڈ پریشن ہے ہاں بلڈ پریشن کا بھی بڑا ہی بلڈ پریشن ہے تو ہم چھوٹے پچوں کو بڑا ہی بلڈ پریشن ہو رہا ہے یہ ساری مجیوہ آجانا یہ دپریشن کی ہے دپریشن کی ہے ہر بندہ جو ہے سوٹ پریشانی میرے گیا پیر جا ہے کچھ کھوٹ کھوٹے سمجھے ہر خواہ کچھ ملکی حالات کچھ ایسے ہیں یا بلکی آروں پر حالات کچھ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئے گھر کے اندر ہی ایسے ہی ہے یہ دپریشن جو اس کی بہت زیادہ سے بہت زیادہ عام ہو رہی ہے جی ٹھیک ہو گئے اچھا آخری سواز دونوں ہے باپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ڈیتھ ہو جاتی ہے بہرین میں یا دبائی میں تو بھائی سے پہلے بتائیے کہ اگر دبائی میں کسی پاکستانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس وقت کیا معاملات ہوتے ہیں اس کی بہت بہتر کو یہاں تک لے کے لوہاہین تک لے کے آنے میں کن کی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا کیا پروسیجر ہوتا ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا دبائی میں یہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے پہلے تو وہ ہرسپیٹر والے ہمیں ایک سیٹیفکیٹ دیتے ہیں ڈیتھ سیٹیفکیٹ وہ لے کہ ہم نے لیبر منسٹری سے اس کا ویزا جو ہے وہ کینسل کرنا پڑتا ہے وہ کار کے پھر امبیسی جانا پڑتا ہے امبیسی والے ایک دن میں کلیر کار دیں دوسرے دن وہ سیم دن میں پی آئی ہے ہم کو ایک ڈیتھ بارڈی اور ساتھ میں ایک پسینجر کی ٹکٹ فری دیتی ہے اچھا فری دیتی ہے یہ دبائی میں پی آئی کا رول ہے اچھا یعنی کہ جو ڈیتھ بارڈی ہے وہ فری آتی ہے اچھا فری آتی ساتھ میں ایک اس کا ریلیٹی بھی دیتی ہے اچھا وہ بھی فری آتی ہے وہ بھی فری ہے ٹھیک ہوگے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ مجابین کے ان سے پتا چلی ہے کہ باہر اگر دبائی کے اندر کسی پاکسانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو اور ساتھ ایک پسینجر جو ہے وہ پی آئی ہے فری دیتی ہے ابھی میرے خیالہ بڑا شارٹ فٹ شادہ ہے فارجانہ پی آئی ہے جی بلکل وہ سیم ہی جیسے ہائی صاحب نے بتایا ہے بلکل ایسے ایم بیسی کے تھرو ہانا پڑتا ہے اور اس کے ڈاکرمنٹ جو ہے وہ کلیئر کر کے اس میں پی آئی جو ہے وہ ایک آدمی کو فری لے کے آتی ہے اور ایک آدمی ڈیٹ بارجی اس کے ساتھ میں آتی ہے رشتہ دار ہو جائے دوست ہو جائے اس کو ساتھ میں اور ابھی ایک جو نیا پلین ہمارے پاکستان میں چلا ہے سیال ائرلائن ابھی تک وہ باہر کسی کنٹری میں نہیں گیا ان لوگوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ دنیا کے کسی کنٹری میں یورپ سے لے کے ارب تک یہ سیال کورت سے اڑتا ہے ابھی لاہور جاتا ہے اسلام آباد جاتا ہے کراچی جاتا ہے ابھی باہر نہیں جا رہا ان لوگوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی فرد کی کسی کے باہر ڈیٹ کسی کنٹری میں بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ فری ٹکٹ دیں گے اور ایک آدمی کو مطلب وہ ڈیڈ بارڈی کے ساتھ میں آنا پڑے گا اور دوسری کنٹری کے آدمی جیسے ہمارے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے یا انڈین کے ان لوگوں کو ڈیڈ بارڈی بھیجنے کے لیے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آدمی خود اپنی جیب سے پیسے لگا کے بھیجتے ہیں ان کی ایمیسی کوئی ہیلپ نہیں کرتے الحمدللہ اور الحمدللہ ہم لوگ کے ساتھ سب سے ایزی جو عبود بے میں ہے ڈیڈ بارڈی لانے پاکستان آبیاری میں بھی ایسے جاتے ہیں یعنی سیم ڈے میں یا نیکس ڈے میں ڈیڈ بارڈی آجاتی ہیں جو عرب سے تو میرے خالصے آتے ہوئے ساس آتا ہے جو عربوں والے کے سعودیے اس میں بھی پانچ چھے دن لگ جاتے ہیں چھیک ہو گیا باتیں ڈھیر ساری تھی اور پاکستانی کے مسائل بے شمار ہیں بچارے روز مارش کے سورتے لیے باہر جاتے ہیں آپ پتہ چکتے ہیں والدہ بمار ہوگئی ہیں حکومت پوچھتی کوئی لی ہے پوری زندگی میرے کر کے چار پانچ دس مرلے کا پرانٹ لے کے اس مکان کو تعمیر کروایا جاتا ہے باہر پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی نے قبضہ کر لی ہے یا وہ زمین جو آدھی بیچ کے باہر گئے ہوتی ہیں آدھی بیچے قبضہ ہو جاتا ہے پھر سارے مسائل ہیں آورس پاکستانی کے کہ ہماری اب ہر زرے کے اندر اس کا ایک بقاعدہ طور پر سکسر ہے آورس پاکستانی جو ہمارے زلہ کی ہم کو ہم نے یہاں پہ جو فوکل پرسن ہے ان کو بھی ہم نے یہاں پہ انوائیڈ بھی کیا ہم سے باقشید بھی کی لیکن یہ مسائل وہ ہیں جن کو سیریس نوٹ پہ حال کرنا چاہیے آہ ڈاکٹر مجید صاحب کا بہت شکریہ بہت کم باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مچارا تھے کہ کرونا کے حوالے سے بھی نشیست ہو لیکن ابھی آورس کی بھی کئی سوالات میرے پاس پڑھے ہیں آہ ڈاکٹر مجید صاحب کا اتہائی مشکور ہوں اور انساج یالی صاحب کا اتہائی مشکور رہے ہیں انساکھ بھی کرتے ہیں کہ پرگرام بڑا کم کم کرتے ہیں پرگرام کیا کرے ہیں لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں آہ ڈاکٹر ساکھ بہت کم بہرین سے آئے ہیں اور خصوصی ٹائم دیا اور بڑا بہرین کے حالات واقعہ سے ہم نے اگاہ کیا ہے آپ تمام محباب کا بہت شکریہ آپ کو اپنا خانے کی گئے انشاءاللہ آئی لائٹ کی اگلی نشیس میں آپ لوگوں کے سب ملابات ہوں گے با بائی اللہ حافظ